السلام علیکم ویٹیو فیملی کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ہوں گے ٹھیک الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ میری فیملی کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں کیونکہ آپ سب ہیں میری فیملی اور آپ لوگ میرے لئے دھیروں دعائیں کیا کریں انشاءاللہ آپ کی بہن بھی آپ کے لئے بہت سی دعائیں کرتی ہے اور جیسے کہ آپ نے تھم مل دیکھ لیا ہے اور اور انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بہائنڈ دا میں سین دکھاؤں گی ازمہ آپی کے کہ وہ ریال لائف میں کیسی ہیں کیونکہ آپ لوگ انہوں نے کیمرے کے سامنے دیکھا ہے کیمرے کے پیچھے وہ کیسی ہیں اور جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ان سے مطلب کس طرح سے ملتی ہیں کس طرح کا ان کا بیہیوئر ہوتا ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا ووچ کرنا ہے اور اگر آپ نے یہ بھی تک میری ویڈیو نہیں دیکھی ازمہ آپی کے چینل پہ جا کے تو آپ لوگ وہ بھی جا کے ضرور دیکھیں وہاں پہ انہوں نے میرا انٹرویو لیا ہے میں کس لئے وہاں پہ گئی تھی اور کیوں گئی تھی تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگ جا کے ضرور دیکھیں اور یہاں پہ محمد بھی میرے ساتھ ہے خالہ کہیں پہ جائے اور محمد ساتھ نہ جائے ایسا ہو نہیں سکتا آپ کو پتہ ہے کہ محمد جو ہے وہ میرا فیوریٹ بچہ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ڈیو میں بیٹھے ہیں کیونکہ شوک ہی ہیں مجھے بلکل بھی مارنے نہیں آتی کہ ہم کرولا میں گئے تھے ہم پرادو میں گئے تھے یہ وہ بغیرہ بغیرہ تو یہاں پہ ہم لوگ گئے تھے ڈیو میں اور ڈیو باروں نے ہمیں بہت تنگ کیا تھا جی ویکسین کے لئے کیونکہ ہماری تو ویکسین الحمدللہ کلیر تھی لیکن کچھ جو لوگ تھے وہاں پہ ان کی ویکسین کلیر نہیں تھی تو انہوں نے بہت تنگ کیا تھا جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے بیٹھنا یہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اپنا ہی گھر ہے جہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں اور جس طرح سے وہ ڈیل کر رہی تھی کہ وہ بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑی یوٹیوبر ہیں اور یہی ریل یوٹیوبر ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کس طرح سے ملنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ گئے تھے اور اسماع پی ساتھ ہی تھنڈی یک کالڈرنگ لے گئی تھی جو کہ ہم نے پی تھی اور یقین کریں جب میں گھر سے نکلی تھی مجھے اس جیس کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اسماع پی کے گھر جا رہی ہوں مجھے یہ تھا کہ میں ان کے آفیس میں جاؤں گی وہاں پہ جو ویڈیو ہماری ہوگی وہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آجیں گے اور یہی سوچ رکھ کے میں گئی تھی کہ ہم پھر لہور میں گھوم بھی لیں گے کافی جگہوں پہ لیکن اسماع پی کے گھر سے آتے آتے جنا مجھے ہو گئی تھی رات کیونکہ نہ تو ان کا ہمیں بھیجنے کو دل کر رہا تھا اور نہ ہی میرا آنے کو دل کر رہا تھا اور ایسی یوٹیوبر میں نے زندگی میں پرس ٹائم دیکھیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بہت سے یوٹیوبر سے میری ہوں جو بس نام کی یوٹیوبر ہیں اور ایسے یوٹیوبر کے میں ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتی اور کوڈرنگ پینے کے بعد جی کھانے کا ٹائم تھا اور یقین کریں یار وہ اللہ کی بندی میں تو یہی کہوں گی کہ وہ کھانا ریڈی کر رہی تھی اور یہ جو آپ کباب دیکھ رہی ہیں اسپیشلی اسماع پی نے خود بنایا تھے اور یہ بہت ٹیسٹی تھے شامی کباب تھے ادروائز مجھے شامی کباب پسند نہیں آتے لیکن واللہ کوئی ٹیسٹ تھا ان کا کہ میں بتانے سکتے ہیں آپ کو یہ جی آگئی ہے یہاں پر بریانی اور بریانی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہن کی آلموسٹ فیوریٹ بریانی ہے اور میرے وہم و گمہ میں بھی نہیں تھا جی کہ میں وہاں پہ کھانے بیٹھ کے کھاؤں گی اور گپیں لگاؤں گی اور یہ سالنا تو بہت مزیگا تھا جو کہ اس ماہ پی نے خود بنایا تھا اور بہت مزیگا تھا کھانے کا اللہ تعالیٰ ان کے ریزق میں اور برکت دے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیروں دیر خوشیاں دے کرنے آئی تھی مجھے تھا کہ شاید وہ کسی گاڑی میں آئیں گی کیونکہ الحمدللہ ان کی بہت زیادہ فین فالیونگ ہے اور آج کل تو جو عام سے یوٹیوبر ہیں ان کا نکھرہ جو ہے وہ عروج پہ ہے لیکن جن کے پاس اتنا فیم ہو اور ان میں کوئی نکھرہ نہ ہو تو سلام پیش کرتی ہوں میں ایسے یوٹیوبرز کو اور جب وہ مجھے لینے آئی تھی تو میں ایک دم شوق میں چلی گئی تھی کہ یار ان کا پرانا سا بایا ان کا ٹوٹا سا جوتا یہ یوٹیوبر کیسی یوٹیوبر ہیں لیکن یہی ریل یوٹیوبر ہوتے ہیں جو کہ مطلب میرے پاس بول فاس نہیں ہے میں کیا بولوں اور یہاں پہ آپ لوگ اس مابی کو میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ شوٹ وغیرہ کر کے ہو چکے تھے فری اور شوٹ کرنے کے بعد جو ہم نے گپے لگا ہی تھی ماشاء اللہ سے بہت مزایا تھا اور آپ لوگا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنی فرینک ہو کے بیٹھیں ہوں مجھے کوئی کسی کی سمکہ نہیں تھا کہ میں بہت بڑے یوٹیوبر کے گھر آئی ہوں جیسے آپ کو پتا کہ میں کچھ جگہ پہ گئی تھی اور آپ لوگوں نے میرے چہرے سے ہی گیس کر لیا تھا کہ میں وہاں پہ کیسی تھی کیسی نہیں تھی اور یہاں پہ بھی آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہزمہ آپی کی پیاری پیاری سی سمائل بھی نظر آئیں گی اور یہاں پہ ہم لوگ بڑے مزے مزے کی باتیں کہہ رہے تھے یہاں پہ بس آپ سمائل چیک کریے گا اس مابی کی اور میری تو اللہ تعالیٰین کی یہ مسکرہتیں ہمیشہ سلامت رکھیں ان کو سلامت رکھیں اور میں یہی کہوں گی کہ کاش ہمارے سب یوٹیوبرز ایسے ہوں جو کہ سب کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ الحمدلہ یہ سپورٹ کر رہی ہیں تو گریبوں کو یہ ایسی جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں پہ ہم لوگ جانا پسند نہیں کرتے لیکن سلام میں بار بار اسی لئے ان کی طریف کر رہی کیونکہ یہ طریف کے قابل ہیں اور طریف اسی کی جاتی ہے جو طریف کے قابل ہوتا ہے اور یہاں پہ میں یہی دعا کرتی ہوں جو نیک کام یہ کر رہی ہیں کیونکہ نیک کام وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اور یہاں پہ ذرا آپ سمائل چیک کریں اور بس یہاں پہ یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے نیک کاموں کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ سب کرنے کے تفیق اطاف فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کے تفیق اطاف فرمائے تو یہاں پہ ہم نے بہت سی گپیں کی بہت سی باتیں کی انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور ابھی بہت سی ویڈیو میں آپ کو اس محبی کے ساتھ میں نظر آؤں گی انشاءاللہ اور بہت سے کام کرنے ابھی تو سٹارٹ ہے انشاءاللہ بہت سے کام کریں گے ہم لوگ اور یہ یہاں پہ نا ہم لوگ بس مزے مزے سے لگے ہم لوگ یہاں پہ ویسے ہی لگے ہوں کچھ باتیں کر رہے ہیں اور آنے کو دل ہی نہیں تھا کر رہا اور یقین کریں آتے آتے مجھے رات کے گیارہ بج گئے تھے اور یہ جی ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے ڈیو میں اور یہ جی ہمارے جو نواب صاحب ہیں جو مارے چودری صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے محمد جی ان کے لئے ہم نے لگ سیٹ دی تھی کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑا کھپایا تھا بڑا ستایا تھا اور شکر ہے جب الگ سیٹ لے کے دی تھی نا پھر ذرا تھوڑا سکون رہا تھا جاتے ہوئے تو نا بہت تنگ کیا تھا محمد جی نے ہمیں اور بس یہاں پہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری کے بعد پوری لگت تو اس کے لئے ہم معذرت کر لیتی ہوں اور یہی کہوں گے کہ آپ نے اس ماہ کے لئے ڈین و ڈیٹ دعائیں کرنی ہیں آپ نے میرے لئے دعائیں کرنی ہیں اور ہم سب کریں گے آپ کے لئے دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے خوشیاں دے اور خوش رہیں آباد رہیں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں سو تب تک کے لئے اللہ حافظ